السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنے حبزوں آمان میں رکھے آپ کو یہ میرے ڈیوائٹر کے سائٹ کا حصہ ہے میں نے بولا آج یہاں آپ کو اپنے چھوٹے پلانڈ شیئر کروں اور اچھے برے دکھ صبح کے دن اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں اس کو ہر حال میں گزارنا چاہیے اور کسی کو کسی کی مجبوری کا فاہدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو اس کی باتوں میں آپ کو آنا نہیں چاہیے اللہ پاک سب کو اپنے حبزوں آمان میں رکھے اللہ تعالی سب کی ساری پریشانیاں دور عطا فرمائے آمین چلیں آئیں شروع کریں آج کی ریسیپی ہم چکن پلاؤ آج میرے شہر کے دوست اپنے گاؤں جا رہے ہیں ان کو ایک سے دو دن لگتے ہیں ادھر پوچنے میں مجھے ٹھیک سے ادھر کا معلوم نہیں ہے تو وہ ہیں پتھان تو اس لئے ہم صرف ان کے لئے سادھا پلاو بنائیں گے وہ کھاتے ہی سادھا ہیں ہم نے ایت پہ ان کی دعوت کری تھی انہوں نے گولا تھا بھا بھی ہم سادھے زیادہ پسند کرتے ہیں گریانی نہیں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل ڈالیں ہم ایک کلو ہی چکن لے رہے ہیں اور ایک کلو ہی ہم چاور لے رہے ہیں سیم برابر کونٹے ڈی لڑھ رکھیں گے اور پلیس کوئی غلطی ہو دیں گے یہ ماؤ کریے گا چالتے ہیں ہم دو عدد پیاس بارک کٹ آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس براؤن ہوں چکا ہے اس میں سے آدھا ہم نکال لیں گے کھوڑا سا ہی رہن لیں گے بس ہے میری نیشن کے لئے دو چکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو چکنیں پیش پھر چکن ہے دو چکنیا زیادہ 댐ے پیش پھ였습니다 communication دور چکنیا دو چکنے پیش پھر چکنے به چکنовали ہمیں گرم مسائلہ کھڑا ڈالیں گے اور کچھ بھی لگی ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے ڈالیں گے ہرزے جائے کا نمک جو آپ کے حساب سے ہو کونٹری ڈالیں گے اچھے سے دھنوں کا ڈالیں گے ڈھائی ڈالیں گے اس کے اندر ہمیں ڈھائی سو گرام ڈال دیا ہے اس میں دھگی اسے پانی چھکنگلانے کے لئے تھوڑی چھکنگلانے کے لئے تھوڑی چھکنگلانے کے لئے تھوڑی سکتہ ہے ہری مرچوں کو درددرہ سا کونٹ لیا ہے جسے وہ ڈالتے ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں یہ اس میں ڈالتے ہیں پانی جسی ملہ رحمان رحیم جتنے ہمارے چاول ہیں اس کونٹیڈی کے حساب سے ہمیں پانی ڈالنا ہے چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے بھیگا دیا تھا ساپ کر کر کہ وہ تھوڑے ٹائم لگتے اچھا سیلہ ہونے میں جیسے چاولوں آپ ایسے ڈال پانی بھی اور بھیگانے کا ترقیب بھی آپ سیم وہی رکھو کہ جو آپ کے چاول سے سکے اب آپ اس میں نمک اینڈ میں چیک کر لو پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں آتا ڈال لے گا ہمارا نمک کم تھا ہم نے نمک اس میں اور ایٹ کر رہا ہے اب ہم ڈالتے ہیں چاول بسم اللہ الرحمان رحیم چاول یہ میرے پورے ایک کلو تھے چکن بھی میری ایک کلو تھی کبھی بھی پانی کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تو آپ گلاس ہوتا اس سے میجر مین کر لیں آپ کے دو گلاس چاول ہے تو آپ تین گلاس پانی ڈالیں اور اچھے والے چاول جو لمبے چاول ہوتے ہیں وہ اس میں چار گلاس پانی ڈالتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پانی زیادہ لیتے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پسند آئے تو پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کا بہت ساتھ ہے بہت مہربانی ہوگی آپ سپورٹ کریں گے مجھے تو ہم نے اسی حساب سے پانی ڈالا تھا الحمدللہ اچھا رہا ہے ہم اس کو دم پہ لگا دیں دینہ اوپر سے ڈال رہے ہیں تھوڑا سا پوشبو کے لئے ہرہ دھنیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ایک کر دیں آپ اور تھوڑی سی سابیت جیسے ہری نرچے لگا دیا دم پر اب جیسی دم ہو جاتے ہیں پھر ملتے ہیں ماشاءاللہ سے چاول دیکھیں آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے الگ الگ ایک ایک دانہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے پلاو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آنا چاہیے ہر چیز الگ بھی رہی ہے اور ٹیسٹی بنا ہے نمک بھی صحیح ہے اب اس کے گارنشن کے لئے آپ اپر سے پیاز ڈال دیں براؤن والی جو براؤن گریوی ہے یہ دیکھیں بھی بس تیار ہو گیا پلاو چکن پلاو پلیز میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ڈاکس میں بتانا نہیں بھولئے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور میری ریسپی آپ لوگ کو کیسے لگتی ہے پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو میں کبھی کسی کے آگے سامنے مچھوور نہیں ہوں گی ہر چیز کے لئے آپ لوگوں کا سپورٹ ہونا میرے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس دور میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں آتا یہ دور اور حالات وقت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حجز و آمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دکھ تکلیف ہے دور عطا فرمائے آمین پلیز مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے نے اجازت اللہ حافظ